ہائی فرینڈز آج میں ایک بواسیر ایبم پیرو کی نسو میں ہونے والے سوجن کو دور کرنے کے لیے اوپیوک کیا جانے والے کیپسول کا ریویو کرنے جا رہا ہوں کیبیسل 500 میلی گرام کیپسول برانڈ نیم سے یہ مارکیٹ میں اپ لفد ہوتا ہے روسان فارما لیمٹیڈ کے دورے اس کا پروڈکسن کیا جاتا ہے قیمت کی اگر بات کریں تو 10 کیپسول کا ایک سٹپ مارکیٹ میں 129 روپیز کا اپ لفد ہوتا ہے فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو مش نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئیے فرینڈز ویڈی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تو فرینڈز اس میں کیلسیم ڈو بی سی لیٹ 500 میلی گرام کی ماترہ میں اپ لبد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ سے جڑے کچھ آنے بیکالپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز ڈو بی وین ڈی 500 ایم جی کیپسول جسے بیسٹو کیم فارمولیشنز انڈیا لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے ریدم 500 ایم جی کیپسول جسے اسکائی میکس لیبرٹریز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے جو بی لیٹ 500 ایم جی کیپسول جسے اجنتا فارمول لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے ڈو بی رول کیپسول جسے لپین لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے اور ای فلو 500 ایم جی کیپسول جسے ونسوم لیبرٹری پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے فرینڈس مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیسن کے ساتھ اپلاپ دے کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈ ہے جو آپ اس میڈیسن کے نہ ملنے کی ستھیتی پر پرچس کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا دوسالٹ یا مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈس اس میڈیسن کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ بابسیر یا پائلز ہیمورائیٹس کے کیس میں اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے ویریکوز وینز کے لیے بھی اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں اب اس کے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں فرینڈس تو اسکن میں ریسیس کا ہونا فیوار کا ہونا نوزیا اور وومٹنگ اتیادی کا ہونا اس کے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ کی روپ میں دیکھے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں فرینڈس اس میڈیسن کو استعمال کیسے کرنا چاہیے تو فرینڈز اس میڈیسن کو ڈاکٹر کی ایڈوائز کو فالو کرتے ہوئے یوز کرنا چاہیے ڈاکٹر کے دورہ سیٹ کیا گیا ہے ریزیمن یعنی ڈوج اور ڈیوریشن کے انصار میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے اس میڈیسن کو سیدھا نکلنا چاہیے اسے چبانا توڑنا کچلنا یا پیشنا یا کیپسول کے اندر کا پاودر نکال کے الگ سے استعمال کرنا نہیں چاہیے آپ کو میڈیسن کو بھوجن کے ساتھ یا بھوجن کی بینا بھی لے سکتے ہیں پرانتو آپ کو میڈیسن کو ایک نیستی سمیہ پر لینا چاہیے کسی بھی پرکار کے گیسٹرک اپسٹ سے بچنے کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ بھوجن کرنے کے پسچاتھی میڈیسن کا سیون کریں اب دیکھتے ہیں فرینڈز یا میڈیسن کام کیسے کرتی ہے تو فرینڈز یہ جو کیپسول یا یہ جو کمپوزیسن ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی رکت واہکاؤں کے دیواروں پر کام کرتا ہے تظہ ان کی جو فریگلیٹی ہوتے ہیں یعنی جو ان کے بھنگورتہ ہوتی ہے اور ان کا جو لیکیج ہونے کی چھمتہ ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے یہ بلڈ کے گاڑے پن کو کم کر کے رکت پروواہ میں صدھار کرتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس میڈیسن سے جوڑی کچھ آنے باتوں کے بارے میں تو فرینڈز اس کیپسول کا استعمال بابسیر اور پیروں کی نسوں میں جو سوجن ہوتی ہے یعنی جو ویریکوز وینس ہوتی ہیں اس کے علاج کے لیے اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو ڈاکٹر کے دورہ سجھائے گئے ریزیمن، ڈوز، ڈیوریسن، کنساری میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ گھر ہوتی ہیں یا پریگنینسی کی پلاننگ کر رہی ہیں یا اس تانپان کر آ رہی ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں اچھت پرامرز کرنا چاہیے اس کے پسچاتھ ہی میڈیسن کا سیون کرنا چاہیے اگر میڈیسن کو لینے کے پسچاتھ کسی بھی پرکار کے ایلرجک رییکشنز ہوتے ہیں جیسے تچھا پرشکتے آنا پیورک آنا، جی میچلانا، اُلٹی آنا آنکھوں سے یا ناکھ سے پانی آنا ان پرکار کے لکشن اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اچھت پرامرز کرنا چاہیے ڈاکٹر کو بینہ سجیسٹ کیے یا ڈاکٹر سے بینہ بتائے اچانک سے آپ کو میڈیسن کو لینا بند نہیں کرنا چاہیے اس کے دوسر پرنام آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر میڈیسن کا کوئی ڈوج آپ بھول گئے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ کو اس کی ڈوج کو لے لینا چاہیے پرنتو اگر نیش ڈوج کا سمیں ہو گیا ہو تو میڈیسن کو ڈبل نہیں کرنا چاہیے اس کو اپنے نارمل سیڈول پر لینا چاہیے ڈبل میڈیسن یا میڈیسن کی ادھی کھرانک آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے میڈیسن سے جڑے کچھ سیپٹی فیچرز کے اگر میں بات کروں تو میڈیسن کو لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو الکوہل کا سیون اس کے آگے یا پیچھے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے گربہ وستہ اور استرپان کی بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ کو بینہ ڈاکٹر کے پرامرس کے میڈیسن کا سیون نہیں کرنا چاہیے کڈنی اور لیور روک سے جڑی کسی سمجھے کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے اچھت پرامرس کریں اس کے پس چاہت ہی میڈیسن کا سیون کریں تو فرینڈز یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو میڈیسن کی اوپر دباؤں سے سمندیت یہ سارا ویبرانٹ کےول آپ کے جانکاری کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کسی بھی دباؤں کا سیون کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر کی پرامرس وست لینا چاہیے صرف ویڈیو کے ادھار پر میڈیسن کا سیون کرنا آپ کے لیے ہانکارک ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں فرینڈز بس اتنا ہی کسی اچھے انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی آپ کا دن صبح ہو جائے ہند